شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکشن تاخیر کیس آج جیف جسیس صاحب کے زبردست ریمارکس ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں اب کیا ہوگا چیف جسیس صاحب نے فاروق نائک کی دلیل پر ریمارکس دیئے کہ معاشی سیاسی معاشرتی اور سیکیورٹی بہرانوں کے ساتھ آئینی بہران بھی ہے اکل بھی آٹھ لوگ شہید ہوئے حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درامت نہ کرائیں کیا عدالت عوامی مفاظ سے آنکھیں چرالے سپریم صرف اللہ کی ذات ہے جیف جسیس مزید کہا کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے عدالت تحمل کا مظہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے قانون پر عمل درامت کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں چیز جسیس نے خواج اصحاب رفیق کے دلائل پر ریمارکس دیئے کہ عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹی ہے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں اور بڑی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہو رہے ہیں ترکی میں زلزلے کے دوران بھی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے آئین نہیں توڑنا چاہتے نہیں دی گئی عدالت کے سامنے صرف فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا گیا لیکن کم از کم فنڈ تو جاری ہو سکتے تھے چیز جسیس نے مزید کہا کہ نیک نیتی دکھانے کے لیے اخدامات اٹھانے پڑتے ہیں سیکیورٹی پر عدالت کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی آٹھ اکتوبر تک سیکیورٹی ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی تھی صرف مفروضوں پر الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے اور بارہ اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو بارہ اکتوبر تک الیکشن ہوں گے بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں لیکن لازمی تو نہیں کہ بجٹ جون میں ہی یعنی جون میں ہی پیش کیا جائے آپ کے علاوہ کوئی سنجیتہ نقطہ نہیں اٹھانا چاہتا ابھی تک چار تین کی ہی بات چل رہی ہے دونوں فرقین کو لچک دکھانی چاہیے امتحانات سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاق ہو جائے تو اللہ تعالی نے امتحان مقرر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا آخر مچیر جس سے سماغ دیا کہ آج کی عدالتی سمات مکمل ہو گئی عدالت مناسب حکم جاری کرے گی جیسے ہی عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو متعلق کریں گے ہماری رپورٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکبان